اسلام علیکم ناظرین نحمدہو و نصلی علی رسولِ القرآن آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے شوہر اور بیوی کی تقسیم اجازات کا حق خاص اس شکل میں جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اس حالت میں جبکہ ان کے درمیان ڈائیورس ہو چکی ہو تو قانون کیا کہتا ہے لہذا چونکہ یہ مسائل ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں لہذا آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ بڑے اہم موضوعات پر لیکچر ہوتے ہیں یہ آپ تک ڈائیورس پہنچتے رہے ہیں ہاں تو میں بات کر رہا تھا اگر کوئی ہسمنٹ اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دیتا ہے اور ادت پیریڈ کے اندر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیوہ کہلائے گی عورت بیوہ کہلائے گی اور وہ اپنی شور کے ترکہ سے اسٹیٹ سے اپنا شیئر بطور بیوہ کے حاصل کرے گی لیکن اگر ہاں باز وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائیورس ہو گئی ہے اور عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا صورت آل ہوگی تو عورت فوت ہو جائے ڈائیورس اس کو ہوئی ہے تو مرد کو اس کی اسٹیٹ میں سے اس کے ترکہ میں سے عورت کے ترکہ میں سے نہیں ملے گی زیادہ کوئی حصہ نہیں ملے گا ہاں یا تو جو پہلی صورت تھی اگر اس نے عورت نے خود طلاق لی ہے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس نے طلاق کا ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کو ڈائیورس ہوئی تھی اور شوہر فوت ہو گیا تو اس شکل میں اس کو وراست نہیں ملے کی لیکن اگر مرد نے خود اپنی رضا مندی سے ڈائیورس کیے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو عورت بیوہ کنسیڈر ہو گی اس سلسے میں میں سپریم کورٹ کے تھارڈی پیش کر رہا ہوں اور ہائی کورٹ کی بھی سپریم کورٹ کے تھارڈی ہے پی ال ڈی انیس سو چھتر سپریم کورٹ پیج بائیس اسی طرح ایک لاہور آئی کورٹ کی بیوہ تھارڈی ہے وہ بھی نوٹ فرمال ہیں پی ال ڈی انیس سو چھتر لاہور پیج ون نائنٹین اور اسی طابق پر نائنٹین ایٹی فور سی ایل سی پیج ایٹ سکسی نائن یہ ایسی ایتھارڈیز ہیں جنہوں نے جو میں نے آپ کے سامنے حالات بیان کی ہیں ایسی شکل ہو تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کو مد نظر رکھ کر یقینان پھر جو چھوٹی عدالتیں ہیں اگر آپ آج بھی کوئی ایسی سیٹریشن پیدا ہو جائے اور ڈیسپیوٹ پیدا ہو جائے تو ان ایٹھارٹیز کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیا جا سکتے ہیں شکریہ 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 اللہ حافظ